سواگت آپ کا فاس ففٹی میں چلیے شروع کرتے ہیں پچاس خبروں کا سلسلہ فٹا فٹا نئے آر بی آئی گورنر کے نام کا اعلان جلد ہو سکتا ہے اس سلسلے میں آج ویت منتری عرون جیٹلی نے پردار منتری نریندر موڈی سے ملاقات کی جس میں نئے آر بی آئی گورنر کے نام پر چرچا ہوئی اس نئے گورنر کی ریس میں آر بی آئی کے ڈپٹی گورنر ارجید پٹیل پور پر ڈپٹی گورنر سبیر کوکرن چیف ایکنومک ایڈوائزر اربین سبرمانیم اور نیتی آئیو کے وائز چیئمن اربین پنگھڑیا کا نام سب سے آگے ہے موجودہ آر بی آئی گورنر اگرام راجن کا کارکال چار ستمبر کو ختم ہو رہا ہے سٹیٹ بینک آف انڈیا کے بورڈ نے اپنے سیوگی بینکوں کے خود میں مرجر کو منظوری دے دی حالانکہ ابھی اس مرجر کو سرکار اور آر بی آئی کی منظوری ملنی باقی ہے مرجر کے بعد سٹیٹ بینک آف بی کن ایر اور جیپور کے دس شیئر کے بدلے اس بی آئی کے اٹھائیس شیئر ملیں گے اسی طرح سٹیٹ بینک آف محسور کے دس شیئروں کے بدلے اس بی آئی کے بائیس شیئر ملیں گے جبکہ سٹیٹ بینک آف ٹرابنکور کے دس شیئروں کے بدلے اس بی آئی کے بائیس شیئر ملیں گے بازار کی دو دن کے گراوٹ پر آج بریک لگ گیا ملے جلے سنکیتوں کے چلتے بھارتی بازاروں کے اچھی شروعات ہوئی تھی آج کے کاروبار میں بینک نفٹی سترہ مہینے کے انچائے پر بند ہونے میں کامیاب رہا کاروبار ختم ہونے پر سنسکس ایک سو اٹھارہ انک اور نفٹی انچاس انک کی بڑھت کے ساتھ بند ہوئے بازار کے جانکاروں کا کہنا ہے کہ بازار اب بڑی تیزی کی طرف پڑھ رہا ہے اور یہ نیویش کا صحیح وقت ہے کوٹک ایم سی کے ایم ڈی نیلے شاہ کا کہنا ہے کہ کنزمشن سیکٹر سے جڑے شہروں میں نیویش کرنا فائدہ مند رہے گی اچھے مانسون سے ڈیمانڈ پڑھے گی کوٹک ایم سی کے ایم ڈی نیلے شاہ نے کہا کہ کنزمشن سے جڑے سیکٹر میں نیویش کریں آٹو پینٹ سیمنٹ اور آٹو انسلیری میں نیویش کی انہوں نے سلا دی سنگاپور ٹھلی کومنکیشنز لیمٹیڈ یعنی سنگٹیل بھارتی ٹیلی کوم میں 7.39% حصہ داری خریدے گی یہ حصہ داری 44 کروڑ روپے میں خریدی جائے گی سنگٹیل بھارتی ٹیلی کوم میں ٹیمیسک کا حصہ خریدے گی بھارتی ٹیلی کوم بھارتی ایٹیل کی ہولڈنگ کمپنی ہے اور اس میں بھارتی ٹیلی کوم کی 45% حصہ داری ہے بھارتی ٹیلی کوم میں مطل پریبار کے 51% حصہ داری ہے ٹیلی کوم ریگولیٹر ٹیلی کوم کمپنیوں پر پینلٹی لگانے کا دکار مل سکتا ہے ستروں کے مطابق دور سنچار ویباغ نے پینلٹی کے پرستاف کو ہری جنڈی دے دی ہے ٹیلی کوم نے دور سنچار ویباغ سے دس کروڑ روپے تک پینلٹی لگانے کی پاور دینے کی مانگ کی تھی ٹرائے نے ٹرائے ایک کے سیکشن 29 میں بدلاب کی مانگ کی تھی سرکار نے ریلائنس انڈسٹریز اور اس کے پارٹنرز پر قریب دھائی ہزار کروڑ روپے کا اترک جرمانہ لگایا ہے جو جرمانہ کیجی ڈی سکس بلوک میں لکشے سے کم گیس اتفادن کرنے کے معاملے میں لگایا گیا ہے اس کے ساتھی آرائیل پر کل جرمانہ دو سو چھتر کروڑ ڈالر یعنی قریب اٹھارہ ہزار کروڑ روپے ہو گیا ہے اگر آپ کا ای پی ایف کھاتا ہے تو اب آپ کو اپنی پینشن فکس کرنے کے لیے ایمپلوئیر کے سائن کی ضرورت نہیں پڑے گی ای پی ایف او نے آسان یونیورسل اکاؤنٹ نمبر آدھاریت فارم ٹین ڈی نکالا ہے جس میں پینشن فکس کرنے کے لیے ایمپلوئیر سے اٹس کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی ای پی ایف میمبرز کے لیے ای پی ایف او نے پینشن راشی بڑھانے کا وکل دیا ہے یعنی جو میمبرز اٹھاون سال کے بعد پینشن کو دو سال کے لیے ٹال دیں گے انہیں زیادہ پینشن ملے گی جو کرمچاری اٹھاون سال کے بعد ایک سال کے لیے پینشن ڈالتا ہے اسے چار پرسن زیادہ پینشن ملے گی اور دو سال پینشن ڈالنے والے کو آٹھ دشملہ ایک چھے پرسن زیادہ پینشن ملے گی چین کی انٹرنیٹ کمپنی علی بابا آن لائن مارکٹ پلیس شاپ کلوز کو خرید سکتی ہے اس کے لیے علی بابا کی شاپ کلوز سے باتچی چل رہی ہے شاپ کلوز کی کل ویلیویشن 100 کروڑ ڈالر یعنی 6700 کروڑ روپے سے زیادہ ہے سودروں کے مطابق علی بابا پی ٹی ایم کے مارکٹ پلیس کو شاپ کلوز کے ساتھ مرچ کرنا چاہتی مارکٹ ریگولیٹرز سی بھی نے آسٹریلیا کی کوٹ میں پرل ایگرو ٹیک کورپوریشن کے خلاف یاچی کا دائر کی یاچی کا میں پرل ایگرو ٹیک کو آسٹریلیا میں سمپتھی بیچنے سے روکنے کی درخواست کی گئی ہے پرل ایگرو ٹیک پی ایس سی ایل گروپ کی کمپنی ہے بھارت میں پی ایس سی ایل پر نیویشکوں کی قریب 49000 کروڑ روپے بکایا ہے یاچی کا میں سی بھی نیاروب لگایا ہے کہ پی ایس سی ایل نے نیویشکوں کا پیسہ گولڈ کوسٹ میں شیرٹن میراج ریزورٹ خریدنے میں لگایا سی بھی نے کارپرٹ بانڈ مارکٹ پر ایچ آر خان کمیٹی کی ریپورٹ جاری کی ہے خان کمیٹی نے کارپرٹ بانڈ کے ری ایشوینز میں ریایتوں کے سفارش کیے بانڈ کی ایکسچینجز میں لسٹنگ پر ڈسکلوزن ایم او میں بھی نرمی کی بات کئی گئی دیشبر میں آج راکھی کا تیوار بنایا گیا اس موقع پر پی ایم نرین موڈی نے اسکولی بچوں سے راکھی بندوائی بچوں سے راکھی بندوانے کے ساتھ دار منتری موڈی نے رکشہ بندن کی دیشواسیوں کو شب کامنائے بھی دی اندر سرکار کے آٹھ مئیلہ منتریوں نے دیش میں علاقہ جگہوں پر راکھی بندی سمرتی ایرانی نے سیاچن نرملا سیدھا رمنے اور رناشل میں جوانوں کے ساتھ منائے بھائی بہن کا تیوار سمرتی ایرانی دنیا کے سب سے اونچے رڑکشیدر سیاچن پہنچی اور وہاں جوانوں کے بیچ راکھی منائے سلمان کرچید کے بعد کانگریس محاصر چیف دک وجہ سنگھ نے بولی پاکستان کی باشا دک وجہ سنگھ نے کشمیر کے لیے انڈیا اوکیپائیڈ کشمیر شب کا استعمال کیا سلمان کرچید کے بیان پر جب ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے یہ موڈی کے علوشنہ کرتے ہوئے پاک اوکیپائیڈ کشمیر کے ساتھ ساتھ انڈیا اوکیپائیڈ کشمیر کہہ ڈالا دک وجہ سنگھ کی غلطی پر کانگریس نیتا رنڈیپ سنگھ سرجے والا نے دی صفائی انہوں نے کہا دک وجہ نے اپنی بھول میں صدھار کر لیا ہے میرن کے سردنا سے بیجے بی ویدائیک سنگیت سوم ایک بار پھر ویبادوں میں ہیں سماجبادی پارٹی نے سنگیت سوم کا ایک ویڈیو جاری کیا ہے سماجبادی نیتا عطل پردان کا دعویٰ ہے کہ یہ ویڈیو سنگیت سوم کی ایک پبلک میٹنگ کا ہے آر اوپے کی ویڈیو میں سنگیت سوم سردنا سے بی ایس پی کانڈیڈیٹ امران یاکوب کے خلاف بھڑکاؤ بیان بازی کر رہے ہیں آر اوپے کی مطابق سنگیت سوم نے امران یاکوب کی طلنا پاکستان اور خود کی طلنا بھارت سے کی مختار انساری کے سماجبادی پارٹی میں آنے کے سبھی راستے بند ہو گئے ہیں انکلیش یادف کے کڑے ویروت کے بعد مختار انساری اور ان کے بھائی افضل انساری کو سماجبادی پارٹی میں شامل نہیں کیا جائے گا مولائن سنگی یادف مختار انساری کو پارٹی میں شامل نہیں کرنے پر سہمت ہو گئے ہیں ایس پی کے راشتری اوپادیاکش اور راجصبہ سانسد کرن میں نندہ نے اکلیش یادف کا دوت بن کر مولائن سنگھ سے ملاقات کی ڈلی کے چھے دین دیال اوپادیا مارک پر آج بی جے پی کے نئے دفتر کی آدھار شلہ رکھی گئی خود پردار منتری نریندر بودی نے آدھار شلہ رکھی آج صبح بی جے پی ادھیاکش حمد شاہ نے نئے مکیالے کا بھومی پوجن کیا اس موقع پر حمد شاہ کے ساتھ بی جے پی کے کئی بڑے نیتہ موجود تھے بی جے پی کا نیا دفتر دوزار پنیس میں بن کر تیار ہو جائے گا قریب دو اکڑ زمین پر بی جے پی کا یہ نیا دفتر بنا جا رہا ہے کانگریس صدیقش سونیا گاندی دوبارہ سر گنگا رام اسپتال میں پارتی ہوئی ہیں ڈی ہائیڈریشن اور کندے کی سرجری کے بعد چودہ اگست کو انہیں ڈسچارج کیا گیا تھا واراناسی میں روڈ شوک کے دوران سونیا گاندی بیمار ہو گئی تھی ڈیلی مائلا آیوگ میں کچھ نیوکتیوں میں گڑبڑی کی شکایت کی جاج کرنے کے لئے اینٹی کرپشن ویرو کی ٹیم دی سی ڈبلیو کے دفتر پہنچی سوٹنوں کے مطابق راشتری مائلا آیوگ کے ادھیاکش سواتی مالیوال پر یہ آروب ہے کہ انہوں نے نیاموں کو نظر انداز کر لوگوں کو موٹی سیلری پر نوکریوں دی ہیں اس کے شکایت ڈلی ملہ آئیو کے پورا ادھاکش برکہ سنگھ نے اے سی بی سے کی تھی کشمیر پر پاکستان کو بھارت نے گا پھر قرارہ جواب دیا ہے ودیش منترالے کا بیان آیا ہے کہ پاکستان کے ظلموں کا ثبوت ہے پیوکے میں یو این مانوہ دھکار آئیو کی نو انٹر شینگر کے کئی علاقوں میں ایک تالیس میں دن بھی کرفیو برقرار رہا دیر رات سینہ کی کاروائی میں ایک اور شخص کی موت ہو گئی مرمے والوں کی گردی اتشاہ سر تک پہنچ گئی شینگر میں اس سینہ کے دو شہید جوانوں کو پورے سین سمان کے ساتھ شدھانجلی دی گئی یمو کشمیر کے نوہٹا میں آتنگ کی حملے کے دوران یہ جوان شہید ہوئے موسیقی